موسیقی 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 ماما پرندہ ہے vandaag ہمیں امیر ارے بیان کیف سی رائس ٹرکتی اربیان کیف سی رائس بنا سکتا ہے آپ اکمیرین کیف سی رائس جو کہ میں نے پانی میں بھگو دیئے ہیں تقریباً آدھر گھنٹے ہمیں بھگونا ہے ہمیں ہاف کپ ویجیٹیبل آئل چاہیے ہیں چکن میں نے یوز کیا ہے مطبع بھونس ہاف کےجی ون کیپسکم چوب ون ریڈ آنین چوب ون ٹیبل سپون آف جنجر گارلک ہاف کپ یوگرٹ اور ہاف کپ کشمیش یعنی ریزن جو کہ میں نے پانی میں بھگو دیئے یہ بھی ٹوینٹی میرٹس بھگو نہیں ہے سپائس میں ہمیں چاہیے ہیں ون ٹی سپون آف گرم مسالا ون ٹی سپون آف کرڈیمن پورڈر یعنی الائچی پورڈر ون ٹی سپون آف سال ون ٹی سپون آف چیلی پورڈر اور ٹو بے لیف یعنی تیز پکا اور ہمیں چاہیے ہیں یلو فود کلر ہم ایک بڑے بول میں چکن کو ڈالیں گے سب سے پہلے ہمیں یوگرٹ میں اپنے سپائس مکس کرنے تو اس میں میں جنجر کارلک یوگرٹ میں اور اس میں سارے مسالے ایکسیپ بے لیف کے اب یہ سب جو ہیں یوگرٹ میں جائیں گے اور اس کو چطہ سے مکس کرنے اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چکن میں ڈال دیں گے ہم یہ سارے یوگرٹ والا مسالہ اچھی طرح سے ہماری چکن میں مکس کر دیں گے اور اس کو ہاف این آور چھوڑ دیں گے ہم ایک پتیلی رکھیں گے اسے میڈیم آنچ پر گرم کریں گے اور ہاف کپ جو آئل ہے وہ ہم اس پتیلی میں ڈالیں گے ہم اس پر گرم کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے ہم اس میں ہماری اس کو ڈال دیں گے اور اس کو فرائے کریں گے جب تک ہماری ہم دوسے چولے پر ایک پتیلی میں تقریباً 2 لٹر ڈال کے اس کو ڈال کریں گے چاولوں کے میں ہماری یہ دیکھیں ہماری چکن مسالہ لگی ہوئی تو ہم اس میں ڈال دیں گے ڈال دیں گے اب ہم اس کو بھونیں گے ڈال دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چکن ڈال دیں گے ڈال دیں گے مسالہ بھی بھون چکا ہے اب ہم اس کو کور کر کے چکن کے کل جانے تک پکائیں گے تقریباً 30 منٹ اب ہمارا پانی ڈال ہو گیا ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ہمارے سوک رائس سے اس کا پانی پھیک دیا ہے اور اب میں یہ وارے رائس اس میں ڈال دیں گے ہمارے رائس ہو چکے ہیں یہ فورڈن نہیں ہے بریانی رائس اب اس میں دیکھیں تھوڑی سی کسر پاکی ہے اب میں سارے چاونوں کو چھنے میں چھاڑوں آفٹر ہاف این آور ہماری چکن ڈال ہو چکی ہے اور اس کا پانی ڈال ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کو شرد کریں گے اب میں دیکھیں ساری چکن کو شرد کر رہی ہوں اور اس میں ساری بنچ کو میں الگ کر لیا کتی میں کٹتی جاری ہوں اس کو میں الگ کر لیا میں نے ساری چکن کو شرد کر لیا ہے اب یہ ریڈی ہے اب دیکھیں جو چولے میں میں نے سب سے لو آج ہوتی ہے وہ رکھی ہے اب دم دینا ہے میں نے ایک اچھی سا پورٹ سب سے پہلے جو میرا ہلکا سا جو آئل تھا یہ میں ڈالوں گے اس میں تاکہ میرا رائس چپکے نہیں جس طرح بریانی کھٹتے ہیں رائس ڈالوں گے تھوڑے سے یہ رائس ڈالے کے بعد جو مسالہ ہے مسالہ ڈالوں گے with chicken چپکن 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 ہماری کشمش ہماری کشمش ہماری کشمش مکس کروں گے اب اب اگین جو باقی اور رائس ہیں اس میں ڈالوں گے ایک بیچ اور ڈالوں گے اور سیکنڈ لیر وہی سیم پروسسس کروں گے وہی سب چیزیں ڈالوں گے جب تک کہ میرے سارے رائس ڈالیں مکس نہ ہو جائیں دیکھیں میں نے مکس ٹویل کر لیا ہے اب میں اس میں لیٹل بیٹ فوڈ کلرنگ ییلو فوڈ کلر ڈالوں گے پیارا سا کلارا جائیں اپنا رکھے میں دم پر رکھوں گے ہلکی آنچ پر فوڈ سا دید ہے سا دید چیزیں خوش چیزیں 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 خوش چیزیں موسیقی